اشہدو اللہ علیہ اللہ واخدہو لشریقہ لہو و اشہدو انہا محمدن عبدہو ورسولہ اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامائین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس پیشکش کا عنوان ہے مارمڈیو پکتھال کا مولانا محمد علی صاحب کی کتاب دی ریلیجن اف اسلام کا ریویو مارمڈیو پکتھال صاحب جن کا کہ مسلمان ہونے کے بعد نام ہو گیا محمد مارمڈیو پکتھال یہ ایک بہت مشہور انگریز مسلمان تھے آپ نے سن انیس سو سارہ میں لنڈن میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا گو آپ کے اس سے قبل بعض مضامین اور تکاریر سے ظاہر تھا کہ آپ دل میں اسلام پہ ایمان لے آئے ہیں تو آپ قبول اسلام سے پہلے ایک کافی مشہور انگریزی میں نوول نوولست ہے تو قبول اسلام کرنے کے بعد آپ نے جو ووکنگ مسلم مشن تھا جس کے بانے حضرت کو آجا کمال الدین سا مرہوم تھے جنہوں نے کی اس کی بنیاد سان انیس سو تیرہ میں رکھی پکتھال صاحب انیس سو بیس کے لگ بھاگ اس مشن کے ساتھ بھی منسلک ہو کے تو امامی فرائز اور ایڈیٹر اسلامی قریوں کے فرائز کچھ عرصہ تک ادا کرتے رہے اس کے بعد آپ نے سن انیس سو تیس میں اپنا قرآن قریب کا انگریزی ترجمہ شائع کیا جو کہ بہت مشہور ہو گیا اور اب تک لوگ اس کو دستیاب کر سکتے ہیں اور اس ترجمہ کی وجہ سے آپ کا نام اسلامی دنیا میں بہت شورت رکھتا ہے اس کے بعد آپ ہیڈراباد دکن میں ایک انگریزی سیمائی رسالہ اسلامی کلچر کوارٹرلی آپ اس کے ایڈیٹر رہے یہاں ہم مارمڈیو پیکس ہال صاحب کی دو تصویریں دیکھ رہے ہیں جو کہ ووکنگ مسلم مشن کے مہانہ رسالہ اسلامی ریو میں شائع ہوئیں ایک تو آپ بہنے طرف دیکھ رہے ہیں ان کی جسے انگریزی میں کہتے ہیں پورٹریٹ فوٹوگریف جو اسلامی ریویو فروری انیس سو بائیس کے شمارے کے شروع میں شائع ہوئی اور دوسرا دائیں ہاتھ ہم نے ایک گروپ فوٹو میں سے وہ حصہ نکالا ہے جس میں کہ مارمڈیو پیکس ہال صاحب حضرت خواجہ کمال الدین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مکمل گروپ فوٹو ووکنگ مسلم مشن کے سٹاف اور کارکنوں کی تھی جو کہ اسلامی ریویو دسمبر انیس سو بائیس کے شمارے میں شائع ہوئی مارمڈیو پیکس ہال صاحب کی وفات انگلینڈ میں ہی ہوئی مائی انیس سو چھتیس میں اور آپ کی جو قبر ہے وہ مشہور قبرستان بروک وڈ سیمیٹری سرے جو ووکنگ کے نزدیک ہے وہ وہاں موجود ہے اور یہاں آپ اس قبر کے قطبے کا ایک فوٹو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مولا محمد علی صاحب کی کتاب دی ریلیجن آف اسلام کی طرف جائیں اور جناب پکتال صاحب نے جو اس کا ریویو لکھا تھا اس میں سے کچھ حوالے دیں یہ ضروری ہے کہ ان سالوں کا پس منظر بیان کیا جائے تو سن انیس سو باتیس میں پنجاب میں خصوصاً اور برے سگیر ہند میں عموماً ایک شدت کی احمدیت کی مخالفت کی مہم شروع ہوئی اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم آپ کو اگلی سلائیڈز میں پیغام سلال جو کہ احمدیت یومن اشاعت اسلام لاہور کا ہفتوار رسالہ تھا اور اخبار تھا اس کے شماروں سے چند سرکیوں سرکییں دکھاتے ہیں پہلی دو خبریں جو آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں جن کے انوانا آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کچھ خبر کا اپنا ٹیکسٹ بھی وہ اس چیز کے متعلق ہیں کہ لاہور کی ایک مشہور انجمن حمایت اسلام کہ آگے یہ تجویز پیش کی گئی کہ آپ احمدیوں کو اس انجمن کے ممبرشپ سے اور خاص طور پر جو کہ ان کی اگزیکٹیو کمیٹی تھی اس میں سے احمدیوں کو خارج کر دیں یہ فتوہ دے کہ احمدی جس میں کہ لاہور یہ احمدی بھی شامل تھے احمدی انجمن شاہد اسلام کے ممبر کہ یہ غیر مسلم اور کافر ہیں تو اس زمن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو مجمور یا خبریں جو کہ پیغام سلام شاہد ہوئیں یہاں ہماری غرض یہ نہیں کہ ان خبروں کی کوئی تفاصیل میں جائیں بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کس شدت کی مخالفت کی ہوا تب چلی جماعت احمدی کے خلاف جس میں جماعت احمدی اللہ اور بھی شامل تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر شیخ محمد اللہ صاحب امام مسجد برلن کا مضمون احمدی کی مخالفت کی وجوہات جو اس فکرے سے شروع ہوتا ہے یہ مضمون ان کا آج کال احمدی کے خلاف جو طوفان بہتمیزی نادھان مسلمان نے برپاک رکھا ہے اس سے ہر شخص بخوبی واقف ہے اور دوسری بطور نمون یہ خبر ہے کہ بدربہ میں احمدی وں سرورک ہے علامہ سر محمد اقبال کے انگریزی پیمپلٹ کا اسلام اور احمد ازم جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں قسان 1934 میں شائع ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بتا جائے غیر مسلمانوں کو یہ بتا جائے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اور پھر آگے آپ کی جو جماعت احمد قادیان احمد 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 کہ ان کو دارہ اسلام سے خارج کر دینا چاہیے اس انگریزی پیمپلٹ کا مقصد تو آپ اس کے عنوان سے ہی سمجھ سمجھ سکتے ہیں یہ عنوان ہے اسلام احمد 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 یعنی ان کے نزدیک اسلام ایک اور چیز ہے اور احمد جس کو احمد احمد کہا گیا ہے وہ ایک فرق چیز ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں اسلام اور عیسائیت اسلام اور ہندو مذہب اسی طرح ہی علام محمد اکبال صاحب نے اپنے پیمپلٹ کو انوان دیا اسلام احمد احمد چیزیں ہیں یہ ضروری تھا کہ ہم آپ کو وہ مخالفت کا پاس منزل بتائیں جب کہ مولا محمد علی صاحب کی مشہور اور زخیم انگریزی کتاب The Religion of اسلام شائع ہوئی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغام صلاح میں اس کی اشاعت کا اعلان پیغام صلاح کے شمار انیس فروری 1934 میں ہوا The Religion of اسلام انگریزی زبان میں ایک بہتری اسلامی تصنیف یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں The Religion of اسلام کا پہلا ایڈیشن جو کہ جیسے ہم بتا چکے ہیں سن 1934 میں شائع ہوا یہ ہے اس کا سرور یا کور پیج جس کے نیچے آپ تاریخ 1934 پہ دیکھ سکتے ہیں اور کتاب کا عنوان اور پھر جسے سب ٹائٹل کہا جاتا ہے The Comprehensive Discussion of the Sources Principles and Practices of اسلام وہ آپ اس سرور پر پڑ سکتے ہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس کتاب کے دیباچے میں شروع کے نزدی کی مولا محمد علی صاحب یہ فرماتے ہیں 13 فروری 1907 کو بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد آف قادیان نے مجھے ایک کتاب انگریزی میں لکھنے کا کام سوپا تھا جس میں اسلام کے متعلق وہ تمام باتیں شامل کی جائیں جن کا جاننا کسی مسلمان یا غیر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور اس میں دین اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی جائے جس دین کے بارے میں بہت غلط بیانیاں پھیلی ہوئی تھی یہ وردو میں ترجمہ ہے اور نیچے آپ یعنی جو شخص کول کے یہ کتاب The Region Of Islam کا متعلق کرتا اسے شروع میں پتا چال جاتا کہ یہ مولا محمد علی صاحب نے حضرت مرزا غلام حمد صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی مار مار اوک پکاتھول صاحب نے جس انگریزی سامائی رسالے کے وہ ایڈیٹر تھے یعنی حیدراباد دکن سے شائع ہونے والا اسلام کلچر اس رسالے میں آپ نے مولانا محمد علی صاحب کی اس کتاب کا ریویو لکھا اور یہ ریویو اس رسالے کے اکتوبر 1934 کے شمارے میں شامل ہوا اس کی اشارت سے چند ماہ قبل مار مار ایڈیو پہ کتاب صاحب انگلینڈ میں مئی 1936 میں وفات پا گئے تھے اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رسال اسلام کلچر شمارہ اکتوبر 1936 کے سر ور کا اکس اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرست مزامین میں ہم نے ایک ریڈ ایرو سے اس ریویو کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ ریویو اس رسالے کے سفہ 669 سے لے کے تو 662 پر شایع ہوا یہ نمبر سفہوں کے اس لئے اتنے زیادہ ہیں کہ سارے سال کے شماروں کے نمبر جو تھے وہ ایک سے شروع کر کے تو آگے سال کے آخر تک چلتے رہتے تھے اگلی چاند سلائیڈز میں ہم اس ریویو سے چاند اکتباسات دکھاتے ہیں اور ہم رسالے میں سے اصل عبارت کا عقص جو کہ انگریزی میں ہے یہاں درج کریں گے اور اوپر اس کا اردو ترجمہ دیں گے اس پیشکش میں ہم صرف اردو ترجمہ ہی پڑھ کر سنائیں گے آپ اصل انگریزی اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں تو اس ریویو کے ابتدائی فکرے کا ترجمہ یہ ہے غالباً کسی زندہ انسان نے اسلام کی تجدید کے لیے مولانا محمد لی لہوری سے زیادہ طویل یا زیادہ قیمتی خدمات سار انجام نہیں دیں ان کی تحریرات اور ساتھ خواجہ کمال الدین صاحب کی تحریرات نے تحریک احمدیت کو شہرت اور ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے تھوڑا آگے چل کر پکاتھال صاحب یہ لکھتے ہیں یہ اسلام کی تصویر ایک ایسے مصنف نے پیش کی ہے یہ قرآن و سنت سے بخوبی واقف ہے اس کے ذہن میں گزشتہ پانچ صدیوں کے اسلام کے زوال پر شرمندگی ہے اور اس کے دل میں اس نشات سانیہ کی امید ہے جس کے آثار اب ہر طرف نظر آ رہے ہیں اسی کو جاری رکھتے ہوئے پکاتھال صاحب مزید یہ لکھتے ہیں مصنف نے عبادات اور دینی فرائض کے متعلق اسلام کی روایتی تعلیم سے ذرہ بھر بھی انحراف نہ کرتے ہوئے یہ دکھایا ہے کہ ایک وسی میدان ہے جہاں تبدیلیاں کرنا جائز ہے اور محتصب بھی ہے کیونکہ ان عمور میں ہمارے قوائد اور طرز عمل کی بنیاد کسی قرآنی حکم یا فرمان نوی پر مبلی نہیں اور ان میں رد و وضل کرنا چاہئے جب وہ امت کی ضروریات اور پھر اسی عبارت کو مزید جاری رکھتے ہوئے پی قطول صاحب یہ لکھتے ہیں موجودہ دور میں ایسی کتاب کی اشد ضرورت ہے جب کہ ہم کئی مسلمان ممالک میں ایسے لوگ کو دیکھتے ہیں جو اسلام کو اس کی اصل حالت میں لاکر اسے دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ غلطییں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اس کتاب میں دیا گیا ہے اپنے ریویو کے اگلے صفحہ پر پکتھول صاحب زیل کی رائے کا اظہار کرتے ہیں ہم چھوٹے مثال کے متعلق مولان محمد لی صاحب کے باز استدلال سے اتفاق نہیں کرتے وہ ہمیں عجیب معلوم ہوتے ہیں لیکن آپ کے بنیادی اصول ہمیشہ صحیح اور سالم ہوتے ہیں آپ کا گہرہ اخلاص ہمیں ہمیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ قرآن کریم کا جتنا احترام اور عدب کرتے ہیں اسی سے یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ بار ہے اور اسی کے ساتھ ہی پکتال صاحب یہ اضافہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مولانا محمد علی صاحب کی تشریع اسلام سے عام طور پر اختلاف کریں گے مگر یہ لوگ وہ نہیں ہیں جن سے دین اسلام کو مستقبل میں کوئی بھی اچھی امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں گزشتہ جو سلائیڈز میں جو اردو ترجمہ پڑھا گیا یہاں آپ اس کی اصل انگریزی عبارت کا ریویو میں سے لیا ہوا اکس دیکھ سکتے ہیں پسے منظر کے لحاظ سے بعض چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی جائیں جب ہم یہ ریویو پڑھیں مارماریو پکتھال صاحب کی یہ جو رائے مولانا محمد علی صاحب اور آپ کی کتاب ریلیجن آف اسلام کے متعلق ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پکتھال صاحب سنی مسلمان تھے اور اخبارات میں واضح کر چکے تھے کہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں جب پکتھال صاحب نے یہ ریویو لکھا تو ان دنوں مخالفین احمدیت کی احمدیوں کے خلاف مہم اروج پر تھی اور ہر طرح کے الزامات تحریک احمدیہ اور اس کے باننی حضرت برزا علام احمد صاحب پر وسیع پیمانے میں مشتہر کیے جا رہے تھے اور مطالبات تھے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے اس لیے پکتھال صاحب نے احمدیت کا بخوبی علم رکھتے ہوئے اور احمدیت کے مخالفین کے اطرازات کو اچھی طرح جانتے ہوئے یہ ریویو لکھا اور اگلی سلائیڈ میں ہم اپنے الفاظ میں اس کو درائیں گے یعنی اس پاس منظر اور اس زمانے میں پکتھال صاحب نے جو مولا محمد علی صاحب ان کی کتاب کے ریلیجن اور اسلام کے مطلق لکھا وہ یہ تھا کہ مولا محمد علی صاحب جیسی طویل اور قابل قدر خدمت اسلام کسی اور زندہ انسان نے نہیں کی آپ کی کتاب میں اسلام کے ارکان سے کہیں بھی انحراف نہیں کیا گیا آپ کی کتاب قابل اعتبار اور قابل قبول ہے کیونکہ آپ کے دل میں قرآن کریم کا احترام ہے اور جن لوگوں کو آپ کی کتاب سے بنیاد اختلاف ہیں ایسے لوگوں سے دین اسلام کو کوئی فائدہ نہیں نہ دین اسلام کوئی توقع یا امید ایسے لوگوں سے رکھ سکتا ہے تو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں و آخر دعا نان الحمد اللہ رب العالمين